بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ویوز گلوبل پلس کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت رانہ سویل آج کا پروگرام کرنے سے پہلے میں یہ وط پاندر کار رات جب خبریں سنی تو بڑی خوشی ہوئی کہ جناب علی پاکستان تحریک انصاف جمہوریت کے اس دارے میں شامل ہونے جا رہی ہے جسے نزاکرات کہتے ہیں نزاکرات کا عمل وہ اس طرح سے اصد کیسر صاحب کا کل بیان آیا کہ جناب انہوں نے کل عمران خان صاحب سے جا کے جیل میں ملاقات کی ہے اور عمران خان صاحب کو راضی کیا ہے کہ وہ جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر یا ان قوتوں کے ساتھ مل کر جو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ آگے بڑھے تو خان صاحب نے اس پر رضا مندی کی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جا کے آپ بات کریں ان فورسے سے جنہیں کے اندر انہوں نے بتایا اصد کیسر صاحب نے کہ میں نے انہوں نے بتایا کہ جناب مولانا فضل و رحمان صاحب انہوں نے الیکشن زد ماننے سے انکار کی ہے چونکہ وہ بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ ابھی انٹی اسٹیبلشمنٹ اور جس طرح کی دوسری پارٹی ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہمیں چلنے میں فائدہ ہے تو خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان سے بات کریں وہ بات کر کے واپس آگے تو اس کے بعد اصد کیسر صاحب کی بات ختم ہوئی لیکن حسبحال انہوں نے حسبحال خان صاحب نے کے ساتھ ملاقات ہوئی علی گوہر صاحب کی علی گوہر صاحب باہر آئے تو علی گوہر صاحب نے کہا جو اثر کیسر کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں خان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ میں مذاکرات کروں گا اور خان صاحب کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں چلیں گے خان صاحب ہر ایک کے ساتھ تنہیں تنہا لڑیں گے تو پھر تھوڑا سا افسوس ہوا کہ پہلی بات غلط تھی یہ بات غلط ہے اور خان صاحب کا یہ ایک پولٹیکل سٹائل ہے جو کہ غلط ہے وہ ہمیشہ کنفیوجن کر کے رکھتے ہیں کہ کسی کو سچی بات کا یا صحیح بات کا علم نہ ہو سکے اور صحیح بات کیا ہوتی ہے ان کے ذہن کے اندر وہ اپنے تک محدود رکھتے ہیں وہ کسی تک نہیں یہ جانے دیتے ہیں اسی طرح انہوں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا جب وہ افضل مروت سے ایک بات کی تھی کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جلاؤ گراؤ ہوگا فلانا ہوگا تو انہوں نے باہر آکے جناب علی یہ بقیدہ پریس کانفرنس کر دی اس کے بعد پریس کانفرنس آگئی علی گوھر کیوں انہوں نے کہا جی اس طرح کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے خان صاحب نے تو یہ بات نہیں کیونکہ خان صاحب نے افضل مروت کو اور بات بتائی ان کو ایسٹ کی طرف بے دیا اور جو علی گوھر سے ملاقہ آئی تھی تو ان کو ویسٹ کی طرف بے دیا اب ایسٹ اور ویسٹ پاپس میں لڑانا شروع کر دیا تو خان صاحب کا صرف پارٹی کے باہر ہی یہ روئیہ نہیں ہے کہ لوگوں کو لڑا کے رکھو انارکی پیدا کر کے رکھو کنفیجن کریئٹ کر کے رکھو کسی کو کوئی بات سمعی نہ آنے دو یہ ان کا پارٹی کے اندر بھی یہی روئیہ ہے خیر اس بات کو چھوڑیے وہ بات آگئی ہوگی لیکن ایک دوسری بات ہے ایک اچھی بات جو ابھی تک ہوئی ہے ابھی تک تحریک انصاف کے سپورٹر لوگوں نے سب سے زیادہ سیٹس حاصل کی ہیں اس سیلیکشن میں نائنٹی ٹو یا نائنٹی تھری ہیں تو ان کا رائٹ بنتا ہے وزارت عظمان کے لیے باقی کسی کو ساتھ ملائیں نہ ملائیں اگر کوئی نہیں بنتی تو پھر نہ بنے لیکن ایک بار ٹرائی کرنا ان کا حق ہے تو خان صاحب کو اس حق کو فور گو کہا رہے تھے جی ہم نے کوئی کینیڈیٹ نہیں دینا لیکن اب وہ راضی ہو گئے ہیں عمر ایوب پہ انہوں نے کہا جی میری طرف سے عمر ایوب پرائم منسٹرشپ کا کینیڈیٹ ہوگا یہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا کہ عمر ایوب ہی کیوں اور اس پہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ چلیں جی پارلیمنٹ کے اندر تو بیٹھے گی نہ یہ پارٹی بے شک کسی نام سے بیٹھے کسی گروپ سے بیٹھے بے شک ایم ڈبلی ایم کے نام سے بیٹھ جائے کسی اور سے بیٹھ جائے جن کو یہ جائن کر کے آئیں گے تو عمر ایوب صاحب کو انہوں نے کیا عمر ایوب صاحب وہی ہیں جو فیلڈ مارشل ایوب خان فیلڈ مارشل نہیں پورا نام ہے صدر پاکستان جنرل فیلڈ مارشل ایوب خان تو فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان صاحب جن کے یہ پوتے ہیں ان کو رکھنے کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ جو میں بیان کرنے لگوں اتنی اہم نہیں ہے کہ ان کے جناب فوج کے ساتھ اچھے تعلق آتے ہیں کیونکہ جنرل صاحب کے یا ایوب صاحب کے یہ پوتے ہیں اس لئے فوج ان کی بات کو اہمیت دے گی یا ان کی بات کو سنیں گی اس طرح کی نہیں ہے کوئی بھی بات اگر عزت دینی ہوتی تو جناب اور بھی بہت سے جگہوں پہ جہاں پہ فوج ہیں عزت نہیں دی لیکن عمر ایوب باقی لوگوں سے اس لئے بہتر ہے کہ ان کے وہاں پر سورسز ہیں اور دوسری وجہ کیا ہے دوسری وجہ اب بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ سن لیں انہوں نے کے پی کے کا چیف منسٹر بنایا علی امین گنڈاپور کو علی امین گنڈاپور اسی شہرت کے حامل ہیں جس کا آپ بھی جانتے ہیں وہ بڑے شہد کے نام سے مشہور ہوئے تھے اسی طرح کی کل سے میمز بھی آ رہی ہیں جب سے انہوں نے کہا جی علی امین گنڈاپور کو کے پی کے باڑی بڑی زیادمنٹ آئی ہے پارٹی کے اندر بڑے لوگ ناراض ہیں کہ کیوں بنا رہے ہیں نہیں بنانا چاہیے آدمی کی شہرت اچھے نہیں پارٹی تین ٹکڑوں میں پہلی بٹی جا چکی ہے تو انہوں نے کہا ہے جی علی امین گنڈاپوری ہوگا تو علی امین گنڈاپور کی تو مشہور ہے نہیں شہرت ہے ان کی کہ جناب وہ غنڈا گردی ہلا گلہ اور نڑائیاں جگڑے قتل و غارت کشمیر کے اوپر بھی جب الیکشن ہوئے تھے اس وقت کا بھی ایک کیس تھا ان کے اوپر خیر وہ حکوموں نے کھول لیا ہے پتہ نہیں ہے انہوں نے بنانے دیتے ہیں کہ نہیں بنانے دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور جی وہ ایک کرمینل کیس میں ملوث ہے اس کے اندر یہ وانٹڈ ہے تو یہ جب تک اوث نہیں لیں گے اوث اپنا ایم پی اے کا کے پی کے ایم پی اے میمبر پارلیمنٹ کے اس وقت تا یہ وزیراعلا کیسے بنیں گے اور اوث لینے کے لیے نئے اسمبلی میں آنا پڑے گا یا وزیراعلا بننے کے لیے اوث لینے کے لیے پھر آنا پڑے گا تو یہ ارسٹ کر لیا جائیں گے اب اگر پہلے سے بیل بی فور ارسٹ ہو جائے یا کچھ ہو جائے یہ الگ بات ہے لیکن حکومت نے اپنا پورا کر لیا بندو بس تو علی امین گنڈاپور جو ہے وہ کس شہرت کے حامل ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں وزیر شہد ان کو وزیر شہد کا پورٹ فولیو ملنا چاہیے تھا لیکن وہ بنتے نہیں بنتے لیکن یہ بات میں کر رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب ان دونوں کو کیوں بنایا گیا ہے یا بنانے کے لیے کیوں سامنے لیا گیا ہے ان کا نام آپ کو عثمان بزدار کا واقعہ یاد ہے عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ اس لیے بنایا گیا تھا کہ بشرا بی بی نے یہ کہا تھا جو ان کی پیر نہیں ہے مشہورہ پنکی پیرنی کے نام سے اور کہا جاتا ہے ان کے شوہر نے کہا ہے ان کے سابق شوہر نے کہا ہے موجودہ شوہر بھی پنکی پیرنی کے نام سے کہتے ہیں تو ان کی پنکی پیرنی صاحبہ نے کہا ہے عثمان بزدار کے بارے میں کہ جناب پنجاب کا منسٹر چیف منسٹر وہ بنیں گا جس کا نام این سے شروع ہوتا ہوا اور اب دیکھئے جو ان کا پرائم منسٹرشپ کا کیانیڈیٹ بنایا انہوں نے وہ کس نام سے شروع ہو رہا ہے اور جو کیپی کے گائیے بنا رہے ہیں چیف منسٹر کا نام جو دیا ہے وہ قصہ شروع ہو رہا ہے علی امین این سے تو یہ این کے این اگران کے اردگیر گھوم رہے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کا معاملہ کیا ہے بہرحال جو یہ نام دے رہے ہیں یہ کوئی اس طرح کے نہیں پلیٹر وزڈم پہ دے رہے ہیں یہ کرنوں پہ فالوں پہ جادو پہ تاویز پہ ٹونے پہ دھاگوں پہ اس کے اوپر نام دے رہے ہیں اور آپ جیسے ضعیف الاتقاد لوگ ان کے چاہنے والے ضعیف الاتقاد لوگ یوں کہتے ہیں جی آکسفرڈ کے پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں سب سے بڑا پڑا لکھا طبقہ میرے ساتھ ہے یہ پڑا لکھا کھیت اور سوا طبقہ ہے جس کو اتنے نہیں سمجھ جا رہا کہ جادو تونے پہ ملک چلتے رہے ہیں اب بھی چل رہا کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ کیا ہوئے اس ملک کے ساتھ خان صاحب کو یہ بات نہیں سمجھ جا رہی کہ آج تک تو ان کی بیگم ان کو جیل سے نہ نکال سکی کہ اس مقدمیں ان کے ختم نہ کروا سکتے ان کے جو موقع ہیں ان کے جو جن ہیں جو بھی چیزیں ان کے پاس تو خدا کے لئے اس ملک کی جان چھوڑیں اس ملک کو ان توہماز سے یہاں سے نکالیں ملک کو ترقی کرنے دیں دنیا کہاں سے کہاں چلے گئی آپ چلے چھوڑ دیں اس بات کو بحث لمبی ہو جائے اچھا یہ ایک اور بات سنی ہے خان صاحب نے ایک اور میسیج دیا ہے امریکہ کو میسیج بجھویا گیا ہے بقیدہ خط لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا امریکہ کو کہ اوے امریکہ جس کو کہتے تھے اوے امریکہ اس کو خط لکھا گیا ہے کہ آپ یوں کریں کہ پریشر ڈالیں پاکستان کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ کہ عمران خان کو دوبارہ حکومت میں لائے جائیں خان صاحب کا یہ لیٹر آ گیا ٹی وی پہ ڈسکس ہو رہا ہے ان کے گروپ والے کر رہے ہیں ہم نے تو اس لیے لکھا ہے جناب کہ اسی نے نکلوایا ہے وہی دوبارہ لے کے آئے خان صاحب نے تو یہ کہا ہے بہرحال ہر چیز ان کے پاس جسٹیفکیشن ہوتی ہے وہ جسٹیفکیشن یہ دے رہے ہیں تو بات کرنے کا یہ مطلب تھا کہ خان صاحب وہ باتیں آپ دوبارہ کر رہے ہیں جو باتیں وہ پہلے نہیں کر رہے تھے اور اب این ممکن ہے کہ خان صاحب کے لیے شاید کوئی مفامت کے راستے نکل آئیں اگر خان صاحب نے اپنی عادت نہ بدلی تو شاید خان صاحب کے لیے لائف کے اندر اور بھی ٹربلز آئیں گے چلیے جی خان صاحب کے بارے میں تو بڑی بات ہوگی اب یہ بات کیے جو نیا سیٹ اپ آ رہا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے بارے میں آ رہا ہے کہ جناب نواز شریف کا جناب اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھے کہ نواز شریف نہ بنے خدا کے بندوں اسٹیبلشمنٹ چاہے یا نہ چاہے نواز شریف صاحب خود نہیں چاہتے تھے کہ وہ بنے لیکن وہ لوگوں کو اس لیے نہیں بتا رہے تھے کہ لوگوں کو بتا دیتے کیونکہ لوگوں کو وہ ہیرو ہیں لوگ ان کو یہی چاہتے ہیں کہ وہ آئے ہیں اور وہ بنے لیکن نواز شریف نے کنگ بننے سے بہتر کنگ میکر بننے کا فیصلہ کیا ہے یہ نواز شریف کا بڑا اچھا فیصلہ یہ نہیں کہ نہیں اچھا فیصلہ نواز شریف نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے سب سے پہلی بات ہے کہ ان کے گھریلو مسائل ایسے تھے نمبر دو ان کے صحت کے مسائل ایسے تھے نمبر تین ملک کے مسائل ایسے تھے اور نمبر چار انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہاں پر شہباز شریف زیادہ سوٹ کرتے ہیں کیونکہ کونیشن گورننٹ کے اندر جوڑ توڑ کے اندر بات کرنے کہانی سنانے کے اندر شہباز شریف زیادہ مہار ہے تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ان کا ہو رہا ہے لین دین لوگ کہتے ہیں جی رونا تو بڑے بڑے فل پیج لگوایا تھے خباروں پہ نواز شریف وزیر اعظم نواز شریف تو یہ کیوں نہیں ہوا جی یہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ والی کوئی بات نہیں ہے نواز شریف کو اس لیے سٹیجز پہ آگے لاتے رہے ہیں جائے میرے پہلے غلاق چک کیا لیں جس کے اندر میں نے کہا تھا کہ نواز شریف کو اس کبوتر کی طرح رکھا ہے جو کبوتر باس پڑکی لگانے کے لیے لگاتا ہے تو ان کو جناب کروڑ کھینچنے کے لیے کیونکہ کروڑ پولے رہے ہیں نواز شریف لوگ ان کو سننے آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو نواز شریف کو اس لیے سٹیجز پہ لائے گیا تاکہ اور لوگ ہیں اور لوگ ہیں تو جب موقع آیا تو نواز شریف نے اپنے مو سے کہا دیا کہ جناب میری جگہ یہ شباز شریف کریں گا اور لوگوں نے قبول کر لیا اور جو کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں بھائی صاحب اسٹیبلشمنٹ خود بلا کے لائی ہے اسٹیبلشمنٹ خود ان کے پاس گئی ہے اور اسی طرح گئی ہے جس طرح اسٹیبلشمنٹ خود زرداری صاحب کے پاس گئی ہے زرداری سے بھی کہا ہے کہ آپ اور مسلم لیگ نون دونوں ملکے بیٹھیں آپ کے علاوہ ملکران نہیں ہوگا نہیں تو زرداری صاحب کے ساتھ میرے ذرائے کے مطابق پی ٹی آئی کے جناب جتنے افیشلز ہیں انکلونڈین لطیف خوصہ اور علی گوہر ان لوگوں نے کہا تھا کہ جناب پی ٹی آئی آپ کے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہے اور زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم پرائیم منسٹر آپ کا بنا دیں گے آپ آنے والے بنیں باقی بندے آپ لے کے آجیں ہم آپ کے ساتھ ملنے کو تیار ہے باقی ہومورک آپ کریں تو وہ ہومورک یہ باقی کار نہیں سکتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپنے بانویں ترانویں کلیم کر رہے ہیں وہ بھی ان کے نہیں ہیں اور ابھی دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ وہ بانویں ترانویں بھی ختم ہو رہے ہیں تو اس لیے نواز شریف صاحب کو کرٹسائز کرنا کہ ان کو نہیں رکھا یارا نہیں آرہا نواز شریف کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے کوئی گھٹے کا سعودہ نہیں کیا انہوں نے اپنے بھائی کو پرائیم منسٹر بنایا یا اس کا نام دے دیا اپنی بیٹی کو چیف منسٹر بنایا مجھے بھائی کا تو نہیں پتا کیونکہ پہلے سولہ مہینے تو بھائی کے اتنے اچھے نہیں گئے شباز شریف کے پہلے سولہ مہینے اتنے اچھے لوگ کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں لیکن اب تو وقع کی جاری ہے کیونکہ اس وقت ان کو پتا تھا میرے پاس پیریڈ ہی اتنا ہے بارہ تیرہ مہینے کہ میں کیا کر سکتا ہوں لمبے مہادے بھی نہیں ہو سکتے تھے اور پھر کیر ٹیکر کیر ٹیکر ہی ہوتا ہے لی ہوئی ہے اس میں شباز شریف کا وہ رول تھا اب وہ ہوں گے فل ٹائم پرائیم منیسٹر تو دونوں میں بڑا فارق ہے اور جو بات کر رہا ہوں میں ہے کہ مریم نواز شریف میرے اندازے کے مطابق اور میرے ملنے والوں کے اندازے کے مطابق پنجاب اس کی وجہ کیا ہے اس کی دو وجوہات ہیں نمبر ایک تو خاندانی پریشر ہوگا مریم نواز چونکہ حمزہ جو اس کا تھا کینیڈیٹ کے میں بنوں گا چیہ منیسٹر اس کی جگہ پہ مریم کو لایا گیا مریم کو اپنے خاندان کے اندر بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمیں بیٹر چوئیس سب سے پہلی بات کہ بیٹر چوئیس کے لیے وہ بیٹر ورک کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز کے اوپر نواز شریف کا ہاتھ ہوگا اس کے سر پہ نواز شریف کا ہاتھ ہوگا اور بیورکریسی کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنز کو تو چھوڑے پنجاب کی جتنی ریلیشنشپ ہے اس کے اندر مریم نواز کو ہر جگہ سے سپورٹ ملے گی اور تیسری بات یہ کہ جو گھرداری یا گھرداری کے معاملات اور چلا سکتی ہے اس سے بہتر کوئی اور نہیں چلا سکتا اسی طرح یہ صوبہ بھی ایک گارہ اس کو گھرداری کے معاملات سے اسی طرح چلایا جائے گا جیسے بینظیر بھٹو پورے ملک کو چلاتی رہی ہے جب محترمہ کو پرائم منسٹر بنایا گیا تھا تو بڑے کنسفٹک سٹائل لوگوں نے بڑا یہ بحث کی تھی اوہ جی عورت کو بنا دی عورت کیسے چلائے گی گارجی وہ چلائے گی یہ چلائے گی اور بینظیر نے ثابت کیا نہ صرف یہ ثابت کیا کہ وہ دنیا کی پہلی پرائم منسٹر ہیں اور انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ بہترین سٹیٹس من ومن ہیں بہترین سٹیٹس ومن ثابت ہوئی ہیں اور بہترین وزیراعظم ثابت ہوئی ہیں اسی طرح مریم نواز شریف سے بھی توقع ہے کہ وہ بیورکریسی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا باقی ورک فورس کو اپنے ساتھ سال لے کے چلیں گی اور اس طرح پنجاب ترقی کرے گا پنجاب سکسٹی پرسنٹ آف پاکستان اگر پنجاب نے ترقی کر لی پنجاب سنبھل گیا اس کی ایکانومی ٹھیک ہو گئی اس کی ذرائع ٹھیک ہو گئی اور اس کے ملازمین ٹھیک ہو گئی اس کے بچے نوجوان کو جابز مل گئی اور پاکستان کا یہ صبح ترقی کی طرف چل پڑا تو سمجھے ساٹھ سی سٹھ پاکستان نے ترقی کر لی اور مریم نواز کے لیے دعائیں ہیں کہ وہ اس کے اندر آئے اگر نہیں آئے گی تو اگلا ٹنیور بھی نہیں ہو گئی ان کا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ مریم نواز بجائے اس کے کہ ان کے اوپر حمزہ شباز شریف کو امپوز کر دیا جاتا اس کا ساتھ اجازت دیئے انشاءاللہ ارلی و لڈ میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ